اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ چُرْأَتْ کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے ماشاءاللہ اب میں بڑے عدب سے جناب حضرت مولانا محمد حزیفہ صاحب جو ایک نوجوان مقرر ہیں ولولا انگیز بیان کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمہیدی گفتگو بھی آپ کی ہو جائے عوام کو آپ جوڑ بھی لیں اور آپ کی بات بھی ہو جائے آپ سے بڑے عدب سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خصوصی بیان سے ہم سب کو مستفیص فرمائیں علیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیله ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يظلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله سل الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولًا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفظلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو شریف پر لے اللہم صلی علیہ وآلہ آر محمد نهایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہم پر ایک احسان جتلایا ہے فرمایا لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولًا من انفسهم وہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہم پر بے شمار ہیں اے اللہ تُو نے ہمیں انسان بنایا یہی احسان فرمایا نہیں اے اللہ تمہیں ہمیں انسان بنا کر ہمارے کھانے کے یہ زمین سے غلے کو اگایا یہی احسان فرمایا نہیں اے اللہ ہمیں انسان بنا کر ہمارے لئے لباس کا انتظام کیا یہی احسان فرمایا نہیں اے اللہ ہمیں انسان بنا کر ہمارے ہاتھ پاؤ دیئے یہی احسان فرمایا نہیں اے اللہ دیکھنے کے لئے آنکھیں دیئے یہی احسان فرمایا نہیں اے اللہ سننے کے لئے کان دیئے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ سورج کو بنایا یہی احسان فرمایا نہیں اللہ ہمارے لئے چاند کو بنایا یہی احسان فرمایا نہیں اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اتنی ساری نعمتیں اتنی سارے احسانات ہم پر ہیں آپ نے کسی پر احسان نہیں جتلایا وہ کون سے ایک عظیم نعمت ہے جس پر آپ ہم پر احسان جتلا رہے ہیں رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ وَرَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ اے امت کے لوگوں ہم نے تم پر یہ ساری چیزیں دے کر احسان نہیں جتلایا لیکن محمد کی ذات دے کر تم پر احسان جتلایا ہے امت کے لئے راتہ رات دعائیں کرتا ہے ہم نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے جس کا مقصد یہی ہے اپنی امت کو جہنم کے راستے سے رکال کر جنت کا راستہ دکھ لائے ہم نے تم کو ایسا پیغمبر دیا ہے جو اگر دعائیں کرتا ہے تو اپنی امت کے لئے کرتا ہے میدانِ عرافات میں دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لئے کرتا ہے مجدلوہ میں پہنچ کر دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لئے کرتا ہے منہ میں دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لئے کرتا ہے غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لئے دعائیں کرتا ہے ہم نے تمہیں ایسا نبی دے کر تم پر احسان جتلایا وہ ایسا نبی ہے جو ہم کو فرش پر بھی یاد کیا عرش پر بھی یاد کیا اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لیٹے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ کو مسجد اقصہ لے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ آپ مسجد اقصہ پہنچتے ہیں انبیاء صف لگائے ہوئے کھڑے ہیں صرف امامت کی جگہ کھالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے سارے نبی پول اٹھے کہ انبیاء کی امامت کریں گے تو یہی کریں گے آپ امام الانبیاء ہیں آپ سید الانس والجنہ ہیں آپ علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی اس کے بعد آپ کا سفر میراز شروع ہوتا ہے حدد جبرائیل علیہ السلام آپ کی سواری لاتے ہیں جس کو براغ کہا جاتا ہے میرے عزیزوں آج سائنس بہت آگے بڑھ رہا ہے ترہ ترہ کی تیز افتار سواریہ وجود میں لارہا ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سواری آتا فرمائی تھی رہتی دنیا تک کی اس سواری کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے اب علیہ السلام فرماتے ہیں اس سواری کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی چنانچہ اب علیہ السلام کے میراج کا سفر شروع ہوتا ہے حدد جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں اللہ کے رسول پہلے آسمان پر جاتے ہیں دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تیسرے پر جاتے ہیں آج اللہ کے رسول ساتھوے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں چلتے ہیں حدد جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں چل رہے ہیں ایک جگہ حدد جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل چلو کیوں رک گئے حدد جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا بس اب میری آگے جانے کی اجازت نہیں ہے آقا یہ ایسی جگہ ہے جہاں آج تک نہ کوئی انسان گیا ہے نہ کوئی جنات گیا ہے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے نہ کوئی دیگر مخلوب گئی ہے خدا کی قسم اگر میں ایک قدم آگے بڑھایا تو میرے سارے پل جل کر راکھ ہو جائیں گے جنانچہ حدث جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ چھوڑ دیئے اللہ کے رسول آگے بڑھے لیکن نئی جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحشت تاری ہے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں اللہ کا روب تاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھوے آسمان پر عرش پر پہنچ کر اللہ کی تاریف بیان کرتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات کی جان سے بدن سے روح سے جتنی بھی تاریفیں کی جا سکتی ہو ساری تاریفیں اللہ آپ کے لئے ہیں اللہ رب العزت اپنے نبی کی تاریف کو سنتا ہے اس کے جواب میں آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی جی آپ پر رحمت نازل ہو آپ پر انوار وبرکات نازل ہو آپ پر خیرات نازل ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت کا دریہ جوش میں ہے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما رہا ہے مجھ پر برکت نازل فرما رہا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھوے آسمان پر عرش پر اپنی امت یاد آگئی فرمایا السلام علینا اے اللہ آپ پر اوپر سے آپ پر سے آنے والی رحمتیں آپ پر سے آنے والی یہ انوار و برکات یہ ہم پر بھی نازل ہو وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِن اور میرے امت کے نیک لوگوں پر بھی نازل ہو سوچو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہا یاد کیا زمین پر بھی یاد کیا آسمان پر بھی یاد کیا اور ہم ہیں کہ آپ کی تعلیمات کو پیرو تلے رود رہے ہیں آپ کی لائے ہوئے شریعت کو پسے پشٹ ڈال دیا آپ کے لائے ہوئے قرآن کو ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا حالانکہ قرآن ہمارا قانون ہے قرآن ہمارا دستور ہے قرآن ہمارا منشور ہے مکمل نظام حیات ہے قرآن جو چیزیں قرآن سے منصوب ہوتی ہے وہ بھی قابل احترام ہو جایا کرتی ہے آپ انسانوں کی بات چھوڑیے وہ کپڑا جس کو آپ پھال کر پھیک دیں کڑے دان میں پھیک دیں اس کپڑے کو اگر قرآن کا جزدان بنا لیا جاتا ہے اب اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے تو وہ بھی قابل احترام ہو جایا کرتا ہے وہ لکڑی جسے ہم جلا دیتے ہیں فیک دیتے ہیں کڑے دان میں اسے کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کوئی وقاعت نہیں ہوتی ہے لیکن جس دن سے اس کو رحل بنا دیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ملتی ہے تو اس دن سے وہ لکڑی بھی بابرکت ہو جاتی ہے وہ دفتی جو قرآن کے دونوں سائٹ لگی ہوئی ہے وہ ایک کاغذ ہے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جس دن سے اس کی نسبت قرآن سے ملتی ہے قرآن کے دونوں پاس لگتی ہے علماء موجود ہیں آپ پوچھ لیجئے اس دن سے اس دفتی کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے یہ قرآن کی نسبت کی بات ہے امیر المؤمنین جناب نبی کریم صلی اللہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فوش کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے تھے پہاڑ پر پہنچے سخت دھوپ ہے سیدنا عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے تمام صحابے اکرام پوری فوج پیچھے کھڑی ہے سخت دھوپ ہے کسی کی ہمت نہیں کی پوچھ لے اے امیر المؤمنین آپ کیوں رک گئے کسی نے جرعت کر کے پوچھ ہی لیم اور پوچھا اے امیر المؤمنین اتنی سخت دھوپ ہے آپ اس پہاڑ پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں تو سیدنا عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں اے لوگوں یہ جوادی نظر آ رہی ہے اس میں ایک دن میں اوڑ چرایا کرتا تھا میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا تھا کہ عمر تو یہ کچھ نہیں آتا ہے تو زندگی میں کیا کرلگا تو اپنے لئے زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا لیکن آج اللہ کا شکر ہے قرآن کی نسبت ہے کہ عمر کے اوپر کوئی حکومت کرنے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے یہ قرآن کی نسبت ہے ہم نے قرآن تو صرف تاقو پہ سجانے کے لئے سمجھا ہے قرآن صرف تاقو پہ سجانے کے لئے نہیں آیا ہے قرآن صرف تعویز بنانے کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ قرآن ہمارا قانون ہے مکہت المکرمہ جس کے اندر تمام ایاریاں پائی جاتی تھی مکاریاں پائی جاتی تھی جہالت آلہ درجہ کی پائی جاتی تھی جب قرآن نازل ہوا تو مکہ سے مکہت المکرمہ بن گیا مدینہ جس کا نام یسرب تھا جب قرآن نازل ہوا تو یسرف سے مدینہ المنورہ بن گیا اور میں یہ بات کر دوں شاید غلط نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال عمر تک محمد ابن عبداللہ کے نام سے بکارے جاتے تھے لیکن تالیس سال کے بعد جس دن قرآن نازل ہوا اس دن سے محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کا لقب مل گیا میرے عزیزو یہ قرآن کی نزبت ہے ہم نے قرآن کی عزمت نہیں کی ہے ہم نے صحابہ کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے ان کے قربانیوں کو پسے پشٹ ڈال دیا ہے ہم نے قلمے کی عزت نہیں کی ہے یہ ہمیں وراست میں مل گیا اس لیے ہمیں اس کی عزت نہیں ہے بلکہ اس کی عزمت تو صحابہ اکرام سے پوچھو سخت ریتیلی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے دل میں یہ عزمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلمے کے خاطر کتنی قربانیاں برداشت کی ہیں طائف کے گلیوں میں آپ پر پتھر برسائے گئے تھے آپ کو لگو لہان کر دیا گیا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَقَتْ عُزِيكُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوزَى اَحَدٌ مِسْلِ کی راہِ خدا میں جتنا مجھے تکلیف تھی گئی جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا طرح طرح کی مصیبتیں اللہ کے رسول نے برداشت کی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا دیرے دیرے آپ کی عمر بڑھتی گئی چھ سال کے عمر میں والد ماجدہ بھی چلی گئی آٹھ سال کے عمر میں دادا بھی انتقال فرما گئے ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ آپ کی رفیقِ حیات وہ اللہ کی بندی جو آئے ایک مسکرار سے اللہ کے رسول کے سارے غموں کو دور کر دیتی تھی جو اللہ کے رسول کے غموں کو باٹنے والی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا حدی خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کبھی پریشان آتے تھے حدی خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرماتی تھی آپ کو تسلی دیتی تھی اسی وجہ سے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قربانی کرتے تھے یا بگری کیا پگری زبا کرتے تھے تو اس کے گوشت کو حدی خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ان کے سہلیوں کے پاس ضرور پہنچایا کرتے تھے ایک مرتبہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کر لیا کہ اللہ کے رسول آپ اس دنیا میں رہتے ہیں آپ کی بیویاں ہیں ایک زمانہ وہ اللہ کی بندی آپ کے ساتھ رہی آپ اس کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں تو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ تم کیا جانو تم کیا جانو انہا کانت و کانت بخاری شریف کے الفاظ ہیں انہا کانت و کانت وہ اللہ کی بندی ایسی تھی اس اللہ کی بندی نے میرا اس وقت سہارہ دیا جس وقت روئے زمین پر میرا کوئی سہارہ دینے والا نہیں تھا اس اللہ کی بندی نے میرا اس وقت ساتھ دیا جس وقت روئے زمین پر کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا جب کبھی میں پریشان آتا تھا اس اللہ کو اللہ کی بندی مجھے تسلی دیا کرتی تھی جب لوگ مجھ پر پتر برساتے تھے جب لوگ میرے اوپر کاتوں کی بارش کرتے تھے تو اللہ کی بندی اپنے پلکوں کو بیچھاتی تھی یہ تھا ہمارے گھروں کا ماحول لیکن آج یہ حقیقت ہے آج ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ہیں تو ہمیں سکون مل جائے گا ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں تو سکون مل جائے گا ہمارے پاس بنگلہ ہے تو سکون مل جائے گا ہمارے پاس بہت ساری زمین ہیں ہمیں سکون مل جائے گا ہمارے پاس بہت مال و پیسہ ہے ہمیں سکون مل جائے گا نہیں نہیں کبھی نہیں مل سکتا میں سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے ایک گاؤں کے عورتوں کے پاس جتنے کپڑے ہیں اس زمانے کے پورے مدینہ المنورہ کے عورتوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے اس زمانے کے عورتوں کے پاس جتنے چوڑیاں ہیں اس زمانے کے مدینہ المنورہ کے پورے عورتوں کے پاس اتنی چوڑیاں نہیں تھی اس زمانے کے عورتوں کے پاس جتنے جودھے چپل ہیں اس زمانے کے عورتوں کے پاس پورے مدینہ المنورہ کے عورتوں کے پاس اتنی چوڑیاں چپل نہیں تھی اس زمانے میں اتنی طراقے نہیں تھی اس زمانے میں اتنی گالی گلوج نہیں تھے اس زمانے میں اتنی پریشانی نہیں تھی اس زمانے میں اتنا ٹنشن نہیں تھا اس زاگانے میں اتنے انظام تراشی نہیں تھی بلکہ سکون کا زمانہ تھا آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ بہو کہتی ہے کہ اس نے کچھ کرا دیا وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ کرا دیا ساز کہتی ہے جب سے اس کا قدم ہمارے گھر پڑا ہے کب سے اس نے گھر میں آگ لگا دی ہے بہو کہتی ہے کہ جب تک یہ بڑھیا باقی رہے گئے اس وقت تک میرے زندگی کو حرام کر دیا ہے یہ سب کچھ غلط ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ با عبال ہم پر آ رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کتنے روزے رکھتے ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کتنے بدنگاہ ہی کرتے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں کبھی خیال نہیں آتا ہے آخر وہ بھی تو ایک ماں کی بیٹی ہے وہ بھی تو اپنے باپ کا پیار لے کر آئی ہے وہ بھی تو اپنی ماں کی دولاری بیٹی ہے وہ بھی تو اپنے بھائی کی بہن ہے جو آپ کے گھر لائی ہے آپ اس کی زندگی کو مالک یا مالکہ بن کر ستیہ ناز کر رہے ہیں میرے دوستوں کچھ زمانے کی پہلے حیدر آباد میں ایک شادی ہوئی بیچارہ غریب باپ چند بیٹیاں تھی پیسہ جمع کیا بہت سالوں اس کے بعد اس کی شادی کر دی اور مکان بھی بیچ دیا شہر کا اتنا خیال اپنے دمات کے اتنا خیال لکھا اپنا گھر بار سب کچھ بیچ دیا اس کے بعد بیٹی کی ہاتھ پی لے کر کے اس کو شہر کے بعد رخصت کر دیا میرے دوستوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو سلام کے بغیر کبھی گھر میں نہیں آتے تھے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب گھر میں جاتے ہیں اگر ہماری تجارت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ایسی آنکھیں لال کر گھر میں لال کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ بیوی بچے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہمہ سلی وسلم آج لگتا ہے کونسی آپت آگئی ہے کونسی اسمائش آئے گی خدا ہی محافظ ہے آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے حضرت دھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ تم صاحب بن کر کیوں گھر میں داخل ہوتے ہو درندے بن کر کیوں گھر میں داخل ہوتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے بچے یہ کہنے لگیں کہ یہ باپ نہیں کوئی زمانے کا دشمن آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو سلام کرتے تھے اس لئے ان کے گھروں میں سگون تھا چنانچہ اس نے شالی کر دی بیٹی رخصت ہو گئی بیٹی کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ میرا باپ مکان بھیج کر میری شادی کی ہے تو بیٹی دس یارہ بجے رات سوچنے لگی کہ میرا باپ کہاں رہے گا میری ماں کہاں رہے گی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں کہاں رہے گی اس کو خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے میری چھوٹی بہنیں میری ماں میرا باپ یک جھوپڑی میں رہے میری چھوٹی بہنوں کی عزت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے رات کے بارہ بجے اٹیک ہوتا ہے اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے باپ کو خبر پہنچتی ہے کتنا ہی شاندار باپ ہے صوبہ کو بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے راستے میں کفن لے لیتا ہے اور جاتا ہے بیٹی کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ بیٹی بیٹی میں نے سب کچھ تجھ کو دے دیا تیرا باپ تجھے سب کچھ دے دیا کفن دینا باقی تھا بھول گیا تھا اب لے کر آیا ہوں یہ ہمارے گھروں کا حال ہے اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر تمہیں سکون چاہیے تو قرآن پڑھو اگر تمہیں سکون چاہیے اگر تم چاہتے ہو یہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو ہمارا خاندان اچھا ہو ہمارا رہن سہن اچھا ہو تو تمہیں چاہیے تم گناہ کو چھوڑ دو تم قرآن کی تلاوت کرو اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين